محمد للہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا سیما محمد المصطفی و علی آلی زبیت تقا و آسرار النجوم الہدہ و اولیائی متقا و علمائی زبیت تقا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنت تقوا اللہ و کونوا معا صادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم و بلغانا رسوله النبی الامین الكریم و نحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والذاکرین والموقنین والحمدللہ رب العالمین کبھی آئے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کبھی آئے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری ایک جبین نیاز میں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز ترہ نگاہ آئینہ ساز میں بیشک سبحان اللہ رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزمِ خیال میں نہ دکانِ آئینہ ساز میں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ غزنبی کی تڑپ رہی نہ وہ خمحِ ذلفِ آیاز میں جو میں سربہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا جو میں سربہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنا ماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں آئیے ہمورا مل کر آقا نامدار مدینہ کے تاجدار عرب کے ناقہ سوار دونوں عالم کے مالک و مختار سید امرار والخیار شہنشاہ کون مکہ مالک انسوجان سیاہ لامکہ حبیب رحمہ شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شمع بزم ہدایت نو شہ بزم جنت صبح کائنات کے شمس الدہا شام کائنات کے بدرد دجا حضور احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ دائمہ کی بارگاہے گوھر بار میں جھوم کر تڑپ کر مچل کر درود پاک کا حدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں زبان کھول کر باواز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہ و آفیت الابدانی و شفائیہ و نور الابساری و زیائیہ و آلہی الکرام و آصحابہی فقام و اپنہی کریم مبارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ علیک السلام حضرات آپ کو ابھی مفتی صاحب نے بڑی تیمتی باتیں بتائیں اور یہ بتایا ایک بات کہ اگر یہ صدی پوری کر لے تو آپ کی نسل آپ کا نام لے گی مگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دو ہزار چوبیس شروع ہو چکا کوم سا سن چل رہا ہے دو ہزار ایکیسویں صدی کے تیس سال گزر گئے اور دو ہزار پچاس میں کل چھبیس سال دو مہینے کم تقریباً ایک مہینہ کم چھبیس سال باقی مگر ہماری اور آپ کی نسل دو ہزار پچاس تک نہیں پہنچے کیا سمجھے آپ دو ہزار پچاس تک ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا اور دو ہزار پچاس کے بعد جو لڑکا پیدا ہوگا وہ یہ پوچھے گا کہ ہندوستان میں مذہب اسلام تھا کی نہیں تھا یا یہ بھی پوچھے گا کہ یہاں اسلام کے ماننے والے رہتے تھے آپ ہم سے یہ توقع نہ کیجئے کہ ہم آپ کو آئیسی مزیدار باتیں بتائیں کہ آپ خوش ہو جائیں ہم ہم آپ کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دینا چاہئے آپ کی آنکھوں پر یہ نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں ایک دو سال کے بعد دیکھئے ہونے کیا جا رہا ہے جیسے کربلا کے اندر امام حسین کے سامنے ان کے بچے قتل کیے گئے لاشیں تڑپائی گئیں پانی نہیں دیا گیا وہی حشر مسلمانوں تمہارا ہونے جا رہا آپ کو خبر ہے کہ ہندوستان سے وقف کا ایکٹ ختم ہو گیا کوئی خبر نہیں کیا کسی کو اس میں سے معلوم ہے وقف کا ایکٹ کا معنی یہ ہے کہ وقف کا قانون جو جمہوریت کے اندر لکھا گیا تھا حقوق وہ مٹا دیا گیا ختم کر دیا گیا وہ قانون ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی وقف کی جائدات اور پروپرٹی ہے وہ سب یا برابر قائدہ سے لے قرآن شریف تک چھے مہینے ہونا چاہیے مگر پانچ پانچ سال لڑکے پڑھتے ہیں مگر ان کو کچھ آتا نہیں مگر بلو بلو ہے یہ بات صحیح کی نہیں ہمارے نوجوانوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ صحیح یاد نہیں جہاں پچاس سال سے مدرسہ چلے وہاں لوگوں کو نماز کی نیت یاد نہ ہو نماز جنازہ یاد نہ ہو دعا سنہ نہ 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 درود ابراہیم نہ 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 چل اُبھر پانی میں ڈھوگ کر کے مر جانے کا وقت ہے بولو ہے کی نہیں آرہ اگر یہ نوجوان صرف چوبیس گھنٹے میں پانچ منٹ اپنے امام اور مدرس کو دے دیں اور ایک ایک لفظ یاد کریں تو ان کی نماز درست ہو جائے گا بولو ہو جائے گی کی نہیں ہو جائے گی ارے بولو نہیں ہو جائے گی نماز درست ہو جائے گی بمبائی میں دو یا تین مہینے رہتا ہوں ایک نائی تھا حجام وہ میرے بال درست کرتا تھا تو میں نے اس سے بہت کوشش کی میں نے کہا یار میں تم سے بال کٹواتا ہوں اور میں محبت بھی کرتا ہوں کہیں بمبائی میں رہوں مگر تمہیں تمہارے پاس آتا ہوں تو ہماری ایک بات مان لو بتائیے حضرت میں نے کہا آپ نماز پڑھنا شروع کر اللہ کا فضل ہوا کہ اس نے نماز شروع کر دی قریب ہی میں مسکت تھی پنج وقتہ نماز پڑھنے لگ میں بہت خوش ہوا ایک سال کے بعد میں نے اس سے کہا داڑھی رکھ اس نے داڑھی رکھ پھر میں نے سوچا داڑھی بھی رکھ لی نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کو نماز آتی ہے کہ نہیں میں نے کہ دکان بند کر کے ذرا آنا میرے سر میں درد ہوتا ہے تھوڑا سا سر کی مالش کر دی وہ آیا کہ حضرت تیل لے کر آیا کہ میں آپ کے سر کی مالش کروں میں نے کہ مالش ہمیں نہیں کرنا ہے ہم سے کچھ بات پوچھیں گے کہ حضرت پوچھ پوچھ میں نے کہ بیٹا بتاؤ اس نے کہا ہم کو نہیں یاد میں نے کہا پھر نماز پڑھتے ہو کہا بس آپ نے کہا تو میں نے سوچا کہ خدا کی بارگاہ میں سر تو جھکے گا قبول کرنا تو خدا کا کام میں امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیتا ہوں لوگوں کو جیسے دیکھتا ہوں ایسے سنت پڑھ لیتا ہوں مجھ کو کچھ نہیں آتا میں نے کہا بیٹھ جاؤ وہ بیٹھا رات کے بارہ بچ چکے تھے بمبئی میں جو لوگ بمبئی کی حالات جانتے ہوں تو بارہ بجے وہاں صبح ہوتی یا بارہ بجے رات کو شام ہوتی تو بارہ بجے کا کوئی ٹائم نہیں ہوا میں نے اس کو بٹھالا اور بٹھالنے کے بعد میں نے اس کو خود نیت یاد کرانا شروع بڑی کوشش کی تو دو وقت کی نیت اس کو یاد ہو گئے صبح تا ایک فجر کی اور دوسرے زہور کی میں نے کہا دو ٹائم کی یاد ہو گئی ہے اب کل میں تین ٹائم کی یاد کرا دوں گا فجر کی نماز پڑھی پھر سو گئے دوسرے دن آیا تو میں نے اس سے سمجھایا کہ جو نیت آپ نے جو الفاظ فجر اور زہر میں ہیں وہی اثر اور مغرب میں ہوں گے وہی الفاظ عشاء میں ہوں گے صرف یہ ہے رکعت اور وقت کا بدلنا ہوگا تم نے عشاء میں زہر میں کہا چار رکعت نماز سنت وقت زہر اور یہاں تم کہوگے چار رکعت نماز سنت رسول اللہ وقت عشاء الفاظ وہی ہوں گے وقت بدلا جائے گا جب میں نے یہ کہا تو اس نے کہا پھر مغرب میں بھی یہی کہا جائے گا میں نے کہا ہاں یہی کہا جائے گا تین رکعت نماز فرض وقت مغرب فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہا پھر سنت میں بھی وہی کہا جائے گا میں نے کہا ہاں وہی کہا جائے گا کہا پھر پڑھا جائے گا آپ بتائیے تو میں نے پھر پوری رات اس پر سرفہ کیا تو سنہ یاد ہو گیا پھر میں نے بیس دن اس پر کوشش کی تو اس کو اتحیات اور دروش شریف یاد ہو گیا اس کے بعد رفتہ رفتہ دعائے پنوت بھی یاد ہو گیا آپ بتائیے کوشش کرنے ایک طرف سے چاہت تھی ایک طرف سے خواہش تھی اور دوسری طرف سے کوشش تھی اے نوجوانوں اور اے اموہ گاؤں کی مسلمانوں کیا تم نے ایسی خواہش ظاہر کی کبھی کبھی تم نے ایسی کوشش کی کبھی نہیں کی تم کو یہ کوشش کرنا چاہیے جب تک کہ ایسی کوشش نہیں کروگے تو تم دنیا کے اندر صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن کر رہ پاؤ گے اور عالم یہ ہے کہ یہ ہردوستان کے اندر تقریباً سات سو سال تک اسلام رہا اور یہ لگ بھگ ایک ہزار سال ہو گئے اسلام کو رہتے ہوئے یہاں ایک سے ایک عظیم و شان بادشاہ بھی آئے مگر اسلامی حکومت نہیں قائم ہوئی مگر اسپین ایک ملک ہے جو بہت بڑا ملک ہے وہیں کے پیر کرتبہ ہے کرتبہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس فقیر کے پاس موجود ہے بہت سے دار رفقاؤں میں موجود ہے کرتبہ مرکز اسلام رہ چکا ہے ساڑھے سات سو سال تک اسلامی حکومت رہ چکی مگر آج وہاں ایک بچہ مسلمان نہیں ہے مسجدیں کھڑی ہیں اس میں تالے لگے ہوئے ہیں مسجدوں کو عیسائی گرجہ گھروں سے تبدیل کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی مسلمان وہاں نہیں ہے حضرات آپ غور کیجئے کیوں نہیں ہے وہاں کی مسلمان نے نماز چھوڑ دیا تھا روزہ چھوڑ دیا تھا تلاوت پران چھوڑ دیا تھا دروش شریف چھوڑ دیا تھا اور عشق مصطفی چھوڑ دیا تھا پھر انگریزوں نے اس پہ قبضہ کیا اور جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو انگریز کمانڈر نے پوچھا وہ اپنے ہائی کمانڈ امریکہ کے ہائی کمانڈ سے کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے اس پہن پر اب کیا ہونا چاہیے کہاں ابھی کچھ نہیں ہونا چاہیے رات گزر جانے دو اور جب رات گزر جائے دن کا راجہ سورج کی کرنے نکل آئیں اس وقت تم ایک چورہ پر کھڑا کر دینا ایک چارہے پر کھڑے ہو کر وہ پیغمبر اسلام کو مسلمانوں کے نبی کو دن بھر گالی دے اور بہت گندی بھدی گالی دے اور جب شام دھل جائے سورج غروب ہو جائے تو پھر اس کی ریپورٹ ہم کو دینا تو میں دوسرا حکم نامہ جاری کروں گا اب اس نے کھڑے کھڑا کر دیا اسپین کا جو کمانڈر تھا ایک چورہے پر اور اس سپاہی نے پورا دن گالی دی پیغمبر اسلام کو مگر کوئی حادثہ نہیں ہوا کوئی واقعہ رونما ہوا نہیں ہوا پھر عالم یہ ہوا شام جب ہوئی سورج غروب ہو گیا تو امریکہ سے ہائی کمان کا فون آتا ہے کیا تم نے کسی سپاہی کو ہمارے حکم کے بموجب کھڑا کیا تھا چورہے پر کہا ہاں جناب میں نے کھڑا کیا تھا کہا اس نے گالی دی پیغمبر اسلام کو کہا ہاں گالی دی مو بھر بھر کے گالی دی بہت زیادہ گالیاں دی پانی پی پی کے گالی دی کہا کیا ادھر سے گزر مسلمانوں کا نہیں ہوا کہا نہیں مسلمانوں کا گزر ہوا تو اس نے پوچھا مسلمانوں نے اس کو پتھر نہیں مارا اس پہ تلوار نہیں چلائی اس پہ نیزہ نہیں مارا اس سے چپٹ نہیں گئے کیا مسلمان پاگل ہو کر کہ اس کو قتل نہیں کیا کہا بس مسلمان گزرتے تھے تو ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے تھے پھر سر جھکا کر گزر جاتے تھے کہا پورا دن ایسا ہی رہا کسی نے اس کو نہ گالی دی نہ اس سے پوچھا کہا کسی نے نہیں پوچھا کہا پورے اسپین کے مسلمانوں کو گولیوں سے بھون دو ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے اب یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر پائیں گے چنانچہ پوری فوج نے پورے اسپین کے مسلمانوں کو بھون دیا اور یہ کہا کہ اگر تمہیں زندہ رہنا ہے تو اسپین سے نکل جاؤ باہر کی دنیا میں رہو اسپین میں نہیں رہ سکتے ہو اے مسلمانوں اے میرے بچوں اے میرے نوجوانوں وہی وقت آنے والا ہے جب مدرسے نہیں رہیں گے مدارس نہیں رہیں مسجدیں نہیں رہیں گی تو یہ ملک اسپین جیسی حالت ہو جائے گی یا تو تمہارا حال بدل جائے گا یا تو تم مٹ جاؤگے اور پھر تمہارا کوئی نام نہیں لے گا یہ ہم آج نہیں کہتے ہیں بلکہ ڈیرڑ سو سال پہلے مفقر اسلام ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے نہ مانوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں آپ غور کیجئے آپ کے اندر بچا کیا ہے نماز کا طریقہ تم کو نہیں نماز کی نیت تم کو نہیں یاد سنا تم کو نہیں یاد روزہ تم نہیں رکھتے روزے کی نیت تم کو یاد نہیں قرآن تم پڑھنا نہیں جانتے حج کرنا تم نہیں جانتے زکاة تم نہیں نکالتے فطرہ تم نہیں دیتے داڑھی تم ہرے چہرے پہ نہیں تم ہرے چہرے پہ نہیں شادیاں ہوتی ہیں تو ڈی جے تم ہرے ہاں بجایا جاتا ہے شادیوں میں ننگا ناش تم ہرے ہوتا ہے تم ہرے لڑکیاں ناچتی ہیں تم ہرے نوجوان لڑکے ناچتے ہیں آپ ذرا غور کیجئے آج سے جو لوگ ہماری عمر کے ہیں یعنی پچیس سال پہلے ناچنے والوں کی ایک ٹیم ہوتی تھی قبیلہ ہوتا تھا ارے بولو ہوتا تھا کی نہیں ہوتا تھا ناچنے والے مردوں کا قبیلہ ہوتا تھا ان کو کیا کہتے تھے شاکر بابا ذرا بولو بتائیے مستری صاحب ان ناچنے والوں کو کیا کہتے تھے بھان کیا کہتے تھے بھان کہتے تھے یا اپنی زبان میں نچانیا کہتے تھے بولو کہتے تھے کہ نہیں اور ناچنے والی عورتیں بھی ہوتی تھے ارے بولو ہوتی تھے ک نہیں ان ناچنے والی عورتوں کو کیا کہتے تھے سکریٹی ساپ رنڈی رنڈی کہا جاتا تھا اور ان سے کوئی شریف آدمی شادی نہیں کرتا تھا یا کرتا تھا شریف آدمی کوئی شادی نہیں کرتا تھا آج ہمارے نوجوانوں نے بھاڑوں سے کہا بھاڑوں تم ہزاروں سال سے ناچتے آئے ہو تھک گئے ہوگے اب تم آرام کرو اب تمہاری جگہ ہم لنگے جتنے نوجوان ہیں سب اپنے دوست احباب کو بھاڑ بنا کر کے ناچتے ہیں بلو ناچنا بھاڑوں کی صفت ہے ہماری ماں بہنیں بہو بیٹیا اسلام کی شہزادی ہیں فاطمت الزہرہ کا آنچل ان کے سر پر ہے نام ان کا فاطمہ ہے نام زینب ہے نام خاتون ہے مگر وہ ناچتی ہیں اپنے بیتے کی برات میں اپنے بھائی کے برات میں بلو ناچتی ہیں کی نہیں ناچتی ہیں ناچتی ہیں تو آپ بتائیے ناچنے والیوں کو کیا کہا جائے گا کیا یہ شرافت ہے کیا عزت ہے غربت کوئی عیب نہیں فاقے سے مر جاؤ مگر تمہیں عزت تو اپنے نزدیک رکھنا ہے ارے بولو رکھنا چاہیے کہ نہیں عزت کے ساتھ مرو فاقہ ہو تو عزت کے ساتھ ہو غربت ہو تو عزت کے ساتھ ہو اگر تم جیو تو مصطفیہ جانے رحمت کے چادر اطرق کے سامنے جیو اور اگر مرو تو حضرت رسول گرامی وقار کے سائے میں مرو رحمت کے سائے میں مرو تو تمہاری زندگی اسلامی زندگی ہوگی تمہاری صبح ہو تو تلاوت قرآن پاک سے جب تمہاری صبح ہو تو مسجد میں سجدہ ہو زہر کا وقت ہو تو سجدہ ہو عصر کا وقت ہو تو سجدہ ہو مغرب کا وقت ہو تو سجدہ ہو عشاء کا وقت ہو تو سجدہ ہو اے مسلمانوں ابھی صبح ہے اگر تم چاہیتے ہو کہ اسلام باقی رہے تو ابھی وقت ہے توبہ کر لو تو شاید اللہ کو رحم آ جائے اور اسلام کو زندگی عطا فرما دے قسم خدا کی اگر تم نہیں صدھروگے تو ڈاکٹر اقبال نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا ہے نہ مانوگے تو مٹ جاؤگے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں حضرات سنو اور اقابی روح جب پرواز اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں اقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اگر تم اسلام کو زندہ کرنا چاہتے ہو اسلام مر چکا ہے تو اے نوجوانوں تم کو بیدار ہونا پڑے گا تم بیدار ہو جاؤ جاگ جاؤ اور اگر دس نوجوان کسی گاؤں کا چاک جائے تو قسم خدا کی پورے گاؤں نہیں موسے میں انقلاب آ جائے گا بلو آ جائے گا کی نہیں آ جائے گا وہ نوجوان تھے ایک نوجوان جس کا نام محمد ابن قاسن تھا اس نے ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا سب سے پہلے لہر آیا تھا اس کی اٹھارہ سال کی اُبھرتی ہوئی جوانی مگر آج اس مجلس میں کتنے اٹھارہ سال کے نوجوان بیٹھے ان کو ایک درجن فلمی گانے آتے ہوں گے مگر کلمہ شریف صحیح نہیں آتا ہوگا بلو بات صحیح ہے کہ نہیں یہ کب تم بیدار ہوگے جب تمہارے سینوں پہ گولیاں چلیں گی تب تو وقت نکل گیا ہوگا اور اس لینڈ میں یہ علماء یہ نہ سمجھیں کہ ہم بچ جائیں گے پہلے انہی کا نمبر آئے جسے مدرسوں کا مسجدوں کا نمبر آئے گا تو تیسرا نمبر کس کا آئے گا تیسرا نمبر علماء کا آئے گا اس لیے کہ بولنے والے یہی ہیں تو پہلے انہی کا قتل ہوگا یہ نہ سمجھیں کہ بچ جائیں گے پھر روڈ پر یہ پان کھا کر جوتیاں چٹکاتے ہوئے چلنا ان کا کام نہیں آئے گا ممبر رسول پہ بیٹ کر گھڑکا کھانا کام نہیں آئے گا کوئی چیز کام نہیں آئے گی اور نمبر آنے ہی والا ہے آپ سمجھ لیجئے بلکل لبے بام پہنچ چکا ہے ماملہ اگر ہم اور آپ اب ہی وقت ہے پوری قوم ہندوستان کے لوگ ایک ہی راستہ ہے اس لیے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے بولو ہے کی نہیں اللہ مسبب الاسباب ہے وہ چاہے تو ایک لمحے سے پہلے ایسے لاکھوں ملک کو تبدیل کر سکتا بولو تبدیل کر سکتا ہے کہ نہیں مگر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اس قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا تو آپ ارادہ کیجئے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجئے تو اللہ بتل سکتا بولو بدل سکتا ہے کی نہیں بدل سکتا اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بگڑ جاؤگے تو تمہارے اوپر بگڑے ہوئے حاکم ہم مسلط کر دیں گے تو کچھ ہوا تھوڑے ہے صرف تم بگڑ گئے ہو تو تمہارے اوپر بگڑے ہوئے حاکم مسلط کر دیا اللہ بولو مسلط کر دیا کہ نہیں اب آگے کیا ہوگا آپ دو چار سال میں یا دو چار مہینے میں دیکھ لیں یہ فقیر آج کہہ کر جا رہا ہے آپ دیکھ لیں گے کیا ہونے والا ہے ایسا بگداد کی تاریخ ہے عراق کی تاریخ ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں بدلو گے اور میری بارگاہ میں نہیں جھکو گے تو تم کو میں ہٹا کر دوسری قوم لے آؤں گا بگداد میں ایسے ہوا چنگیز خانے پورے عراق کے مسلمانوں کا قتل کر کے اور بائلوں کا حل اس ٹیم چلتا تھا اس حل سے پورے عراق کو جدوہ دیا تھا اس کے بعد کیا ہوا ایک بھی مسلمان پورے عراق میں نہیں پایا جاتا تھا اگر ہلاکو خان جو چنگیز کا بیٹا تھا اس کو معلوم ہو جاتا تھا کہ سو میل دوری پر ایک پہاڑی پر ایک مسلمان ہے تو وہاں کے لیے وہ ایک ہزار کی فوج ایک مسلمان کے لیے بھیج دیتا تھا عالم آپ دیکھئے پورا کفر تھا عراق کے اندر ایک بھی مسلمان نہیں تھا مگر اس کے بعد ایک دن اللہ تبار تعالیٰ نے چنگیز کے پوتے حلاقو کے بیٹا الغوخہ کے دل میں رحم ڈال دیا اور وہ مسلمان ہو گئے جب وہ مسلمان ہو گیا تو اس کی پوری قوم پوری فوج مسلمان ہو گئی اب آپ ذرا دیکھئے کہ مسلمان بگڑے تو ان کو حلاق کر کے ختم کر دیا اور دوسری قوم اس کی جگہ آگئی کی نہیں آگئی ارے بولو آگئی کی نہیں اور وہ نمازی پرہزگار تھے بنو اباسیہ کے خلفہ جب بگڑے تو پورے مسلمانوں کو حلاق کر دیا گیا اور دوسرے بادشاہ جو اسلام کے فرما بردار تھے وہ آگئے تو اسی طریقے سے یہ نہ سمجھو کہ ہم خدا کا نام نہیں لیں گے تو ہندوستان میں خدا کا نام نہیں لیا جائے گا نہیں ہماری زبان اس لائق نہیں رہ گئی ہے کہ ہم خدا کا نام لے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ ہم سے اپنا نام نکلوا لے ادا کرا لے اگر تم چاہتے ہو تمہاری نسل باقی رہے تو خدا کا نام لو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسل جو آگے پلے اور بڑھے تو تم نماز پڑھو اگر تم چاہتے ہو تمہاری نسل پھلے اور پھولے تو تم تلاوت قرآن پاک کرو اور جب تم یہ سب کرو گے اسلام کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر رحم آئے گا اور تمہارے اوپر رحمت کرام کو ہم کیا بتائیں یا علیاء کرام زندگی میں رہے تو دل کی حرکت دل کے دھڑکن سے واقف رہے اور دل کے چور کو یہ پہچانتے رہے اور جب دنیا سے قبر میں گئے جب بھی یہ دل کی دھڑکن کو جانتے رہے اور ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں آپ سننے کے لئے تیار ہیں کہ نہیں اور مچل کے کہ دیجئے سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرہ کہ کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ غوث آسم کے نام پہ کہ سبحان اللہ یہ منبر رسول پہ بیٹھنے والی لوگ بھی کہ دیں ان کے ہاں میں ہاں ملا کر سبحان اللہ وہاں رہتے تھے رسول نما نام کیا تھا رسول نما رسول نما بہت پائے کے ولی تھے مگر ان کے محلے میں ایک کفن چور رہتا تھا جو بڑے بڑھے ہیں وہ کفن چور کو جانتے ہوں گے کفن چور کا نام سنا ہوگا اس کا عالم یہ تھا کہ ہر موزہ میں ایک آدمی رہتا تھا جو مرد زندوں کو نہیں بلکہ مردوں کو نہیں بخشتا تھا جس کی کفن چاہتا تھا وہ قبر کھوٹ کر چورا لاتا تھا اور چورا کے بازار میں اس کو بیجتا تھا اور اسی سے اپنی روزی روٹی چلاتا تھا حضرت رسول نما رحمت اللہ تعالی کے پڑوس میں ایک کفن چور رہتا تھا حضرت نے ایک دن اس کفن چور کو شام کے ٹائم بلائیا اور بلانے کے بعد بڑا مزیدار واقعہ ہے آپ لوگ سمات کیجئے کفن چور کو بلائیا مولانا صاحب آپ بھی سنیے غور کیجئے حضرت نے اس سے بٹھالا اور کہوہ پیا آپ نے بھی پیا اور اس کے بات فرمایا کہ بھائی آپ کو میں نے بلائیا ہے ایک کام سے اس نے کہا حضور مجھ جیسے گناہگار سے کیا کام پڑ گیا حضور بتائیے کہا بس آخری لمحات میں آپ سے کام پڑا ہے آپ سے ضرورت ہے کہا کون سی ضرورت کہا آپ یہ بتائیے پہلے کہ آپ جو کفن بازار میں بیجتے ہیں اس کی کیا قیمت پاتے ہیں کہا حضور ارے وہ میں پہلے ایک آدھ مرتبہ کر لیا تھا اب میں نے توبہ کر لیا ہم نہیں کرتا ہوں میں کہا نہیں آپ بتا دیجئے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہم آپ سے کہتے نہیں ہیں کہ آپ کفن چور ہیں مگر آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کتنے کب اکتا ہے کہا حضور وارے میں بلکل توبہ کر لی ہے آپ کے سامنے میں اطرار کر رہا ہوں اب وہ ایک زمانہ ہو گیا میں نے کفن کی چوری بند کر دی ہے کہا بند کر دیا ہے مگر میرے دل کی تسلی کے لیے آپ بتا دی جئے کہا حضور وہ بس دو روپیہ دیر روپیہ بہت زیادہ قیمتی ہوا تو تین روپیہ کب بگ گیا کہا ماشاءاللہ بڑی محنت سے آپ لاتے رہے ہوں کہا حضور مگر میں نے چھوڑ دیا کہا اس مطلب آپ کا کیا ہے کہا میرا مطلب یہ ہے کہ اپنی ایک تھیلی اٹھائی اس سے پانچ روپیہ گھنا پانچ روپیہ بڑا مانا رکھتا ہے بڑی حیثیت رکھتا رہا ہوگا اس دور کے اندر حضور نے پانچ روپیہ نکالا اور کہا اس کو آپ لے لیجئے کہا حضور آپ بتا تو دیجئے کیا ہے کہا میں اپنے کفن کی قیمت آپ کو دے رہا ہوں کہا حضور آپ کے میں صبح و شام دیکھا ہے رات و دن دیکھا ہے آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں آپ کا کفن میں تو ایسے توبا کر لی ہے مگر آپ یاد رکھئے اگر نبی توبا کی ہوتی تو بھلا آپ کا کفن میں کیسے چورانے آتا آپ کا کفن نہیں چوراؤں گا کہا ایسا ہے حضرت رسول نمہ نے فرمایا کہ اگر آپ اس کو لے لیں گے تو میرے دل کو اتمنان ہو جائے گا تسلی ہو جائے گی آپ چورائیں نہ چورائیں مگر اس کو لے لیں اس نے لے لیا کہا حضور آپ نہیں مانتے ہیں تو میں لے لیتا ہوں اس نے لے لیا اور لینے کے بعد جیب میں رکھا حضرت نے فرمایا ہاں اب میرے قبر میں مت آنا اور وہ چلا گیا رات گزری حضرت نے تحجد کی نماز پڑھی فجر کی نماز پڑھی پھر آپ نے اب چاشت کی نماز پڑھی اشراق کی نماز پڑھی اور چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خادم سے کہا کہ اب جاؤ اپنے بستر پہ لیٹے کلمہ شریف پڑھا اور کلمہ شریف پڑھنے سے پہلے فرمایا جاؤ ہمارے ماننے والوں کو بتاؤ کہ میرا یعنی رسول رہا ہزکیاں بند گئیں روتا رہا مگر حضرت کا کلمہ شہادت آپ کی زبان سے نکلا ایک نور کا ایک خبر نوری قائم ہوا اور آپ کی روح قفص انصری سے جسم سے پرواز کر گئی اور خادم نے ہاتھ پر تو پہلے آپ نے درست کر لیا تھا خادم دروازہ بھیڑ دیا اس کے بعد محلے میں رو رو کر اعلان کرنے لگا آپ کے مریدین آئے متقدین آئے ماننے والے آئے چونکہ محلے میں آپ پابندی کے ساتھ پنیو وقتہ نماز ادا کیا کرتے تھے اپنے حجرے میں ضرب ید اللہ ہی اللہ کی صدائیں رات بھر بلند کیا کرتے تھے آپ اللہ سمت کی تصوی پڑھا کرتے تھے صبح ساد کے وقت آپ تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے جتنے اس پڑوس میں رہنے والے تھے سب کی حاجتیں ضرورتیں مرادیں پوری ہوا کرتی تھیں آپ کی دعاوں سے بلائیں تلا کرتی تھیں کوئی ہاتھ مل رہا تھا کوئی تاری ہوا ایک مرید نے کہا کفن کوئی نہیں لائے گا میں حضرت کا کفن لاؤں گا اس دور میں ایک کپڑا چلتا تھا اطلس کا اطلس کا مخواب آپ سنتے رہے ہوں جیسے اس دور میں مل مل اور ادھی یا کیمریک چلتا ہے اس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ اطلس اور کمخواب کا کپڑا چلتا تھا وہ آپ کا مرید اطلس کا کپڑا لائیا جو بڑا قیمتی تھا جب وہ کپڑا لا کر کے اور کفن تیار کیا جانے لگا تو وہ کفن چور بھی آ گیا اس نے کپڑے کو اُلٹ پلٹ کر کے دیکھا بہت دیر تک بہت اچھا ہے لا جواب ہے بڑی تاریف کرتا رہا اور یہ دل ہی دل میں سوچ تا رہا کہ کفن تو بڑا مہنگا ہے میں نے سوچ پانچ ہی روپیے میں کر لیا اب کیا کریں یہ سوچ تا رہا کفن چور بہت ہی دل ہی دل میں جو ہے وہ سوچ ہو ہی گئے یہ آٹھ دس روپیے کا کفن ہے اس کو بھی رات میں لے آئیں گے اس ہاتھ میں بھی لڈو ہو جائے گا ہمارا پانچ روپیہ بھی سیدھے اور اس کے دس روپیہ بھی یا اس سے زیادہ مل جائے گا وہ انسان یہ سوچ کر کے چلا گیا اس چھے کپڑے پہنے اور اس کے بعد آ گیا کفن کے پاس حضرت کو غسل دیا جانے لگا وہ وہ موجود رہا کفن پہنایا گیا وہ موجود رہا نماز پڑھائی گئی آگلی سف میں رہا جنازہ اٹھایا گیا کندھا لگایا قبرستان لے جایا گیا وہ 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 موجود رہا قبر میں اتارا گیا وہ دیکھتا رہا پٹرے برابر کیے گئے وہ فکر کرتا رہا اور مٹی ڈالی گئی وہ غور کرتا رہا پھر سارے لوگ فاتحہ پڑھ کر چلے آئے مگر وہ بہت دیر تک فاتحہ پڑھتا رہا بہت دیر تک جب سارے لوگوں کو دیکھا کی کوئی قبرستان میں نہیں ہے تو ایک لکڑی اٹھائی کہ رات میں کہیں میں دوسری قبر نہ کھوڑ ڈالوں اس تازہ قبر کو نشان میں لگایا اور لکڑی گار دی اور گار نے کی بات چلا گیا رات کی تاریکی میں خو کے عالم میں شہر خموشہ میں پھاوڑا لے کر ساڑھے بارہ بجے وہ آ جاتا ہے مٹی ہٹاتا ہے اور مٹی ہٹانے کے بعد ایک تختہ ہٹاتا ہے پھر دوسرا ہٹاتا ہے اور اس کے بعد جب کفن دکھنے لگا ہاتھ ڈال دیا اور ابھی کفن کا کوب نہ کھو نہ اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑا ہی تھا وہ کفن پکڑے ہوئے تھا اتنے میں حضرت رسول نمہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اب آپ غور کیجئے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ شہر خموشہ ہو قبرستان ہو تاریخی رات ہو غو کا عالم ہو سناٹا ہو اور قبر کے اندر ہاتھ ہو اور مردہ ہاتھ کو پکڑ لے تو آپ بتائیے کہ عالم کیا ہوگا اس کا خون سوگ گیا اس نے کہا اب تو کفن کے بدائے خود معلوم ہوتا ہے قبر میں جانا پڑے گا کوئی چارہ نہیں اس نے کہا حضور ماف کر دیجئے میں کفن چھوڑ دیتا ہوں اللہ اللہ حضرت رسول نمہ نے جو آواز دی تھی میں نے اسی آواز کے لئے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے کفن چور کے عمل سے مجھے کوئی غرض نہیں حضرت نساء حضرت رسول نمہ نے جو اندر سے پکار کے کہا اے انسان سن لے مجھے افسوس اس بات پہ نہیں ہے کہ میرا تو کفن چورانے آیا ہے اس کفن سے ہم اس کو کیا مطلب اللہ کا احسان ہے اس نے ہم کو اپنے رحم و کرم کے اپنے محبوب کے رحمت کے سائے میں رکھا اور رحم و کرم کا کفن دیا ہے اس کفن سے ہمیں کوئی غرض نہیں چاہے جتنا قیمتی ہو اس کو لے جا کہا حضور پھر ہاتھ کیوں پکڑ لیا کہا افسوس اس بات پہ ہے کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چورا رہا ہے کہ دو اب سبحان اللہ ایک جنتی کیا کہا رسول اللہ نے موہ بولو کیا فرمایا ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چورا رہا آپ لوگ بھی بول دی یہ ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چورا رہا ہے یہ کفن چور جو دل کا اتنا سخت تھا کہ زندوں کو نہیں مردوں کو بعد مرنے قبرستان کے رات کی تاریخی میں جا کر کفن چورا لاتا تھا کتنا دل کا سخت رہا ہوگا یہ زار و قطار یہ جملہ سن کر کے رونے لگا رسول نمہ نے فرما کیوں رو رہا ہے کہا حضور میں جنتی نہیں اور آپ نے مجھے جنتی فرما یا میں پاپی مہا پاپی ہوں آپ جنتی تو ہیں اپنے عامال و کردار کی بنا پر اپنے اخلاق کی بنا پر آپ کی صبح میں نے دیکھی آپ کی شام میں نے دیکھی آپ کا سکر میں نے دیکھا آپ کی تلاوت میں نے دیکھی آپ کے تحجد کے وقت رکو اور سلطہ کرتے ہوئے دیکھا آپ کو دن کے اجالے میں دیکھا آپ کو رات کی تاریخی میں دیکھا آپ کے حجرے سے خرشید خاوری نور کے ٹاور کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا یا اے میرے اے حضور اے اللہ کے بندے اے رسول نما اے میرے بزرگ آپ جنتی ہیں اپنے امالوں کردار کی بنا پر مگر مجھ جیسا پاپی نہیں مہا پاپی جو زندوں کو نہیں مردوں کو نہیں بخشتا ہو وہ کیسے جنتی ہو سکتا ہے دوسرا بھی حضرت خزر تشریف لائے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے مجھے مبارک بادی پیش کی کہ اے رسول نما آپ کو مبارک بادی ہو آپ کو خوش خبری ہو کہ آپ ہی کو نہیں بلکہ جتنے لوگوں نے دنیا میں آپ سے مسافہ کیا وہ ان کو میں نے بخش دیا جو آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے ان سب کو میں نے جنتی بنا دیا سبحان اللہ آپ ذرا دیکھئے اور تو میرے داہنی جانب اگلی سف میں موجود ہو کر کہ میری نماز پہا تھا نماز جنازہ تو جب تو نے میری نماز جنازہ پڑھی تو اللہ نے تجھے بخش دیا تو جنتی ہے اسی لئے میں نے کہا ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چورا رہا ہے اس نے کہا حضور اگرچہ یہاں کوئی نہیں مگر آپ گواہ ہو جائیں آج سے میں نے زندگی میں آپ کا دامن نہیں پکڑا مگر مرنے کے بعد میں نے غلط ارادے ہی سے دامن پکڑا تو ارادہ تبدیل کرتا ہوں اب میں آپ کا دامن پکڑ کر کے توبہ کرتا ہوں آج سے کام نہیں کروں گا بلکہ پنی وقت نماز پڑھوں گا جتنا ہو سگے گا تصویح و تحلیل کروں گا توبہ اور استغفار کروں گا اللہ تعالیٰ کے ولی کامل رسول نومہ نے مانو اگر تم توبہ کر لو اور نماز رہ پڑھو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا ہی تمہاری نصر میں حافظ پیدا ہوں گے عالم پیدا ہوں گے قاری پیدا ہوں گے صالح پیدا ہوں گے بزرگ پیدا ہوں گے ولی پیدا ہوں گے نیک پیدا ہوں گے جنتی پیدا ہوں گے پروردگار عالم آپ حضرات کو عامال صالح کی توفیق اتا فرمائے نیک عمل کی توفیق اتا فرمائے اچھے کردار اپنانے کی توفیق اتا فرمائے ناچ گانوں سے تماشوں سے دور رہنے کی توفیق اتا فرمائے مسلمانوں یہ ناچ گانے کا ٹائم نہیں ہے یہ اپنا حساب کرنے کا ٹائم ہے کہ ہمیں یہ دن کیوں دکھنے کیوں ملے ہیں اپنے حساب کا ٹائم ہے آپ اپنا حساب دیکھئے اپنے کردار کے آئینے میں جیسے آپ کہیں جاتے ہیں رشتے داری میں تو آپ نہاتے ہیں اور اپنے خد کو بنواتے ہیں صحیح چہرہ کرتے ہیں اور اچھے لباس پہنتے ہیں پھر آئینے میں دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح فٹ ہیں کی نہیں ہیں اسی طریقے سے اپنے کردار کے آئینے میں اسلام کے آئینے میں اپنے کردار کو دیکھئے کہ ہم اسلام کے آئینے میں فٹ ہیں کی نہیں ہیں تو قسم خدا کی جب آپ اسلام کے آئینے میں فٹ ہوں گے تو پھر یہ اولیاء اکرام تمہیں اپنے دامن سے لگا لیں گے غوث آزم بغداز سے آ کر اپنے چرنوں میں تم کو چھپا لیں گے حضرت خاجہ غریب نواز ہندوستان میں رہ کر کے اپنی چادر اطرہ تم پر اڑھا دیں گے اور تمہارے تمہیں بھی تمہاری نسل کو محفوظ فرمان لیں اللہ ہمیں اور آپ کو نیک صالح کردار اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اور اچھے عامال عامال حسنہ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہماری اس پوری تقریر یا محفل میں اگر کوئی شرعی لقش ہوئی ہو اللہ تعالی اس کو معاف فرمائے آئیے ہمارا ملکہ توبہ کرلیں پڑھئے استغفر اللہ ربی من کلی ذمیو واتوب علی